موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری بات آکے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 224 جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسے عزازات سے نوازہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے پہلا جز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ماہ کی مسافت سے روپ کے ذریعے مدد دی ہے یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کا ارادہ کرتے تھے تو ایک ماہ پہلے ہی جب وہ مدینہ میں تیاریاں کر رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کفار کے اوپر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف تاریگر دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ مقابلے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لیتے تھے دوسرا جلس جس کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے پس میری امت میں سے جو شخص جہاں موجود ہو نماز کا وقت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وہی نماز ادا کر لے اس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان بیت الخلا اور گندگی والی جگہ کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے لئے خاص جگہ مقرر کی گئی تھی وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتے تھے تیسرا جلس جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال قرار دیا ہے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے لئے مالِ غنیمت کو حلال نہیں تھا قرار دیا چوتھا جز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روز قیامت شفاعت کی اجازت دینی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمام انبیاء کرام روز قیامت حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اے اللہ تعالیٰ روز قیامت کو ہمارا حساب و کتاب شروع کر لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر حساب و کتاب شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے نبی ایک اور حدیث میں اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود اطاع کرے گا جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے کہ آپ رات کے کچھ پہل تحجد ادا کر لیا کریں آپ کے لئے زیادہ خاص بہتر ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پہ فائز کر دے گا کہ سب آپ کی حمد بیان کریں گے پانچوہ جز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کے بیجا ہے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے وہ خاص قوم یا خاص علاقے کی طرف محبوس کیے جاتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَمَا أَغْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلْنِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کے بیجا ہے خوشحبدی سنانے والا ڈرانے والا بنا کے بیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانبیاء کی آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَالَمِينَ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے